آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت ہی زبردست سی فراغ اس کا بہت زیادہ ٹرنڈ چل رہا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر پر بنا سکتی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ ٹھیک تھاک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ویلکم بیک تونلائیس ٹیچنگ سکلز یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے فیبریک لے لیا ہے اور فیبریک کی میں اپنی میئرمنٹ کے حساب سے لنٹھ رہ رہی ہوں لنٹھ میں نے لی ہے فورٹی ون انچ ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اپنے حساب سے لمبا چوڑا رکھ سکتی ہیں میں نے فورٹی انچ لی ہے اور چڑائی جو ہے میری ساڑھے سترہ انچ آ رہی ہے یہ جو فیبریک ہے یہ فور فولڈ ہے اس کو آپ نے فور فولڈ ہی رکھنا ہے جتنا آپ چوڑا رکھنا چاہتی ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے ہی اس کو رکھ سکتی ہیں اب ہم نے اس کی کرنی ہے مارکنگ دو انچ کا میں نے ایک مارک لگایا ہے اور دو انچ کا مارک لگا کر یہاں سے میں اس کو ایک لائنڈ را کر لوں گی کچھ اس طرح سے ہم اس کو اندر کی طرف کر دیں گے فورڈ اور فورڈ کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں سے کندے کی کٹنگ کرنی ہے کندے کٹنگ میں یہاں سے چار انچ کر رہی ہوں چار انچ کی میں نے اس کو مارکنگ کی ہے اب ہم اس کو سائیڈ پہ کریں گے اور پہلے بازو دیکھ لیتے ہیں ہم نے بازوں کی کیا میجرمنٹ کرنی ہے فور فولڈ میں نے بازو بھی کر لیے ہیں کچھ اس طرح سے تو میں اپنی لمبائی کے حساب سے رکھوں گی ساڑھے تین انچ میں نے ایکسٹرا رکھا ہے جو میں نے الاسٹک کے لیے یوز کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اپنی بازو کی لینٹھ دیکھیں گے جتنی ہماری پوری ہوگی اس کے حساب سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے چڑھائی میرے کندے کی نو انچ ہے آٹھ انچ میں نے ریڈی کرنا ہے ایک انچ میں نے سلائی کا حق چھوڑا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے رکھ لے نہیں ہے اس کی کٹنگ بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھنے ہیں ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے اس کی کٹنگ کس طرح سے کی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے جو اوپن سائیڈ ہے اس کو ایک طرف اور کلوز سائیڈ کو دوسری طرف کر کے یوں اتنی ہی مارکنگ کر لینی ہے چار انچ کی اور اس کی لمبائی جو ہے میں نے چھ انچ رکھی ہے شولڈر کی آٹھ انچ میرا ریڈی ہو جائے گا اور اس طرح کر کے سکر شیپ میں اس کو بنا لینے ہیں اب اس کو راؤنڈ کٹ نہیں کرنا وی کٹ کرنا ہے اس کا شولڈر ہم راؤنڈ کٹ نہیں وی کٹ کریں گے کچھ اس طرح سے آپ چاہیں تو یہاں سے شولڈر کا بھی ڈبل کر سکتی ہیں الاسٹک کے لئے لیکن میں یہاں سے اس کو ڈبل نہیں کیا میں بعد میں کٹنگ کر کے کر لوں گی یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی کٹنگ ہو جائے گی یہ ہماری اوپر والی سائیڈ ہے شولڈر کی اب ہم نے تھوڑی سی فٹنگ کی مارکنگ کرنی ہے اس کی بقاعدہ فٹنگ نہیں ہوگی بس ہلکا سا فٹنگ کی شیپ دینے کے لیے ہم نے اس کو مارک لگایا ہے اور اس طرح سے ہلکا سا ہم نے اس کو کٹ کر دینا ہے تو یہ ہماری اوپر سے کٹنگ ہو چکی ہے فراک اب ہم نے اس کی کرنی ہے نیچے سے کٹنگ 3 اینچ میں نے اس کو راؤنڈ شیپ دینی ہے 3 سے 3.5 اینچ آپ دے سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کی راؤنڈ شیپ ہم دے لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہماری فراک کی کٹنگ ریڈی ہو گئی ہے کچھ اس طرح سے اس کی ہوگی اب ہم چلیں گے سلائی مشین پہ اور دیکھتے ہیں ہم نے کس طرح سے اس کو سلائی کرنا ہے آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھئے گا تب ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو سٹیچ کیا ہے میں نے یہ جو ایکسٹرا کپڑا الاسٹک کے لئے رکھا تھا بعد میں اس کو سیم کٹ لگا کے دورہ کر کے میں نے اس کو کٹ لگا لیا تھا اب ہم نے اس طرح سے رکھ کے اس کو جوائنٹ لگا لینے ہیں اس طرح رکھیں گے جس شیپ میں ہماری کٹنگ ہوئی ہے اسی شیپ میں رکھ کر ہم نے اس کو جوائنٹ لگانے ہیں جوائنٹ آپ نے بی کیرفلی لگانے ہیں آپ لوگوں کی جو کٹنگ ہے اسی کے برابر آپ لوگوں کے جوائنٹ آنے چاہیے جب تک میں جوائنٹ لگا رہی ہوں تب تک اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز مل سکیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سلائی لگا لی ہے ایک اب ہم اسی طرح سے ایک ایک کر کے ساری لگا لے گی میں نے آپ کو ساری لگا کر اس لیے دکھانی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی ایشو نہ ہو لیکن یہاں سے میں اس کی سپیڈ تھوڑی فاسٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اب میں نے تیسری سائیڈ سے اس کو جوڑ لینا ہے آپ نے اس کو جوڑتے ہوئے کھچاؤ بلکل نہیں دینا بلکل آرام سے آپ رکھیں گے اگر کھچاؤ دیں گے تو اس میں چونٹ آ جائے گی اور اس کی لک اچھی نہیں آتی ہے یہ اب میں چوتھا جوائنٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں چاروں طرف سے میں نے اس کو جوائنٹ کر لیا ہے اور کچھ اتنا سائس کا گیپ بن چکا ہے اتنا ہی آپ نے بھی رکھنا ہے یا اپنی میئرگ بینٹ کے حساب سے آپ رکھ سکتی ہیں اب ہم نے اس کو الاسٹک کی جگہاں ڈال بنانی ہے الاسٹک ڈالنے کے لیے تقریباً ڈیڈ انچ میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں آدھا انچ اندر کی طرف اور ایک انچ کا ہمارا الاسٹک کا ایریا بنے گا جہاں ہم الاسٹک اڈجیسٹ کریں گے تو کچھ اس طرح کر سکے جس طرح سے آپ شلوار کا الاسٹک ڈالنے کے لیے جگہ ریڈی کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس پورے گھیر کو الاسٹک کے لیے ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پورا بنا لیا ہے اب ہم دیکھیں یہاں سے ہم نے تھوڑا سا نیچے اتار دیا تھسلائی کو تاکہ ہم الاسٹک ڈال سکیں الاسٹک میں نے اپنے نیک کے حساب سے لیا ہے ساڑھے پندرہ انچ آپ اپنی میئر میٹ کے حساب سے پورا کر سکتی ہیں اب ہم جلدی سے الاسٹک کو ڈال لیں گے یہ بہت ہی خوبصورت اور یونیک سی فراک بنتی ہے اس کی بہت زیادہ ٹرنڈ چل رہا ہے اس کی لک بھی بہت اچھی آتی ہے ہر ایج کی خواتین کو بہت اچھی لگ رہی ہے اس سیزن اس کا بہت زیادہ ٹرنڈ بھی چل رہا ہے بہت زیادہ انہیں یہ آپ جو فیبرک یوز کریں گے اس کے لیے لیلن مرینا وغیرہ کے فیبرک کے یہ اچھی لگے گی خدر وغیرہ کے اوپر یہ اچھی نہیں لگے گی کیونکہ وہ ہارڈ ہوتا ہے جو فلیکسیبل فیبرک ہوگا اسی کے اوپر اس کا ڈیزائن اچھا بنے گا یہ دیکھیں سارا الاسٹک میں نے اب اس میں ڈال لیا ہے اب ہم الاسٹک کو سلائی لگا کے اس کو یہاں سے کلوز کر دیں گے یہ دیکھیں کچھ ایسے اور الاسٹک کو اندر کر کے یہاں سے جو اوپن سائیڈ ہے اس کو بھی ہم سٹیچ کر کے کلوز کر دیں گے ایسے یہ دیکھیں الاسٹک میں نے ڈال لیا اب ہم نے اس کو اڈجیسٹ کر لینا ہے اچھے سے تاکہ چنٹ سے ماری ساری برابر آ جائیں جو شولڈر ہے وہ بھی ہم لوگوں نے برابر کرنے ہیں اس طرح کر کے جہاں پہ آپ کا اڈجیسٹ ہو جائے اڈجیسٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو لگانی ہے سلائی سلائی جو ہے میں نے باریک الاسٹک ڈالا ہے الاسٹک کے اوپر نہیں لگا رہی ہوں بلکل الاسٹک کے ساتھ ساتھ لگا رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی جو سلائی لگانی ہے وہ بلکل الاسٹک کے ساتھ ساتھ ہی لگانی ہے تاکہ اس کی لک اچھی آئے اور گریس فل سی نیک بن جائے یہ دیکھیں یہ ہماری جی نیک ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو سلیف تیار کر لینے ہیں بازو جو ہیں آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں میں اس کو سمپل ہی بازو بنا رہی ہوں اس کے بازو جو ہیں وہ زیادہ تار الاسٹک کے ساتھ ہی اچھے لگیں گے آپ چاہیں تو فل کلوز الاسٹک لگا سکتے ہیں تھوڑا سا بیک پہ لگا سکتے ہیں چاہے تو ہاف لگا سکتے ہیں میں نے اس کو فریل والا الاسٹک لگانا ہے اس کے لئے میں تھری انچ پہ اس کو مارک کر رہی ہوں کچھ اس طرح سے تھری انچ پہ مارک کرنے کے بعد باریک الاسٹک لے لینا ہے اور اس کو ہم نے رکھ کے اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے فل کھیچ کر ہم نے الاسٹک کو رکھنا ہے یہاں پہ اور فل کھیچ کر اوپر ہم نے سٹیچ لگا لینا ہے پیچھے سے آپ پکڑ لیں تاکہ آپ لوگوں کا الاسٹک جو ہے بہت اچھے سے لگ کر آئے یہ دیکھیں ایسے اسی طرح سے ہم نے دوسری طرف سے بھی الاسٹک کو جوائنٹ کر لینا ہے دو سٹیچ کے ساتھ اس کی لک اچھی آتی ہے سنگل سٹیچ بھی لگا سکتی ہیں لیکن اس کی گریز جو ہے دو سٹیچ کے ساتھ ہی آتی ہے یہ دیکھیں بازو بنا لیے ہیں ہم نے اب ہم نے اس کو فٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے ایک ہی بازو میں نے ریڈی کیا ہے اور ایک طرف سے ہی میں آپ لوگوں کو اس کی فٹنگ کی سلائی بھی لگا کے دکھا دوں گی اور دوسری میں بعد میں لگا لوں گی اگر کمپلیٹ ویڈیو دکھاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی اپنی فٹنگ کے حساب سے فٹنگ لگا لینی ہے اس کو فٹنگ اتنی زیادہ نہیں کرنی کیونکہ یہ فل اوپن ہے بہت کھلی ہے تو اس کو فٹنگ کرنی ضرورت نہیں ہلکی سی شیپ دینے کے لیے فٹنگ کریں گے یہ دیکھیں فٹنگ دوسری طرف سے کر لوں گی میں اب ہم نے اس کو نیچے سے گھیر بنا لینا ہے فٹنگ میں نے کر لی ہے گھیر کے لیے میں نے اس کو سنگل فولڈ کرنا ہے تقریباً ایک انچہ ہم نے فولڈنگ کی ہے اس کو آپ چاہیں تو اس کے نیچے لیس لگا سکتی ہیں کوئی اس کو مختلف طرح کسی کی ڈیزائنگ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں لیکن یہ جو ڈیزائن ہے اس کا جو ٹرنڈ چاہ رہے ہیں یہ بالکل سیمپل میں ہے ویڈاؤٹ لیس آپ اس کو برادی کریں تو اس کی گریس بہت ہی اچھی آئے گی تو یہ میں سارے کو سلائی لگا کہ تھوڑی دیر تک آپ لوگوں کو اس کی فائنل لکلی دکھاؤں گی آپ لوگوں نے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اگر پسند آئے گا یہ دیکھیں اب ہم نے ایک ادد کپڑا لے لینا ہے ساڑھے تین چڑھائی لی ہے میں نے اس کی اور لینٹ ہم نے اس کی کافی لمبی لے لی ہے ہم نے اس کی ایک بیلٹ سیدھے اڈی کرنی ہے سیمپل یہ دیکھیں ایسے ادھر سے میں نے چھوڑ دیا ہے سیدھا کرنے کے لیے اور ادھر سے بھی میں اس کو جوائنٹ کر لوں گی یہاں سے ہم دھاگہ کٹ کریں گے ایکسٹرا فیبرک سارا کٹ کر کے اس کو ہم جلدی سے سیدھا کر لیں گے تو آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیا کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اس سے ہمیں ایکسپریشن ملتی ہے ہم آپ لوگوں کے لیے اچھا سے اچھا کام کر سکیں اچھی سے جی ویڈیوز بنا سکیں آپ لوگوں کا فیڈبیک جو ہوتا ہے ہماری انرجی ہوتا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں آپ مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی مجھے میسج کریں میں کوشش کروں گی ان ٹاپکس پہ بھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنا دوں اس کے علاوہ بہت جلد میں اس کے چینل کے اوپر سٹیچنگ سکل کے نام سے کورس کروانے جا رہی ہوں سلائی کا تو جو میں نے سلائی میں انٹرسٹ رکھتی ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے بیلٹ بنا کے اس کو یہاں سے بھی کلوز کر دیا ہے اب میں نے ایک باریک سی دوری بنائی ہے اس کو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں دوری بنانے کا طریقہ میں نے چینل پر بتا دیا ہے وہ آپ ویزٹ کریں آپ کو مل جائے گا اور اس طرح سے ایک بٹرفلائی سی بنا کے اس کے اوپر بٹن لگا کے میں آپ لوگوں کو اب بھی لگا کے اس کی فائنل اور کمپلیٹ لک دکھا دوں گی یہ دیکھیں یہ ہماری ہے اس کی کچھ لک بن جائے گی یہ فائنل لک نہیں ہے ہم اس بیلٹ کو پکڑیں گے اور پکڑ کے کچھ اس طرح سے اس کو باندھیں گے یہ ہے اس کی کمپلیٹ فائنل اور یونیک سی لک بہت ہی سیمپل اور خوبصورت سی ڈریس ریڈی ہو گئی ہے اتنی آسانی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے ہر ایج کی بچی کو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے ضرور بتانی ہے اگر پسند آئے تو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پیج انسٹراغرام اور سنیک ویڈیو پر بھی فولو کر سکتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور مجھے دیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت تب تک کے لئے آپ اپنا خیار رکھے گا اپنے چینل کا خیار رکھے گا کیپ سپورٹنگ کیپ لوینگ اللہ حافظ بائے